اسلام علیکم کہاں سے آئے ہیں جی جی میں مریض کے صحیح مقامی ہوں اور پی ٹی آئی کا کاؤنسلر ہوں تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت کو اور رکھت حولت کاروں کو ہمارا یہ حکومت کے لیے پیغام یہی ہے کہ خدا کے واسطے اس ملک کی جان چھوڑ دیں جتنا ظلم یہ نون لیگ والے پی ٹی ایم کے ٹوٹل جو بھی جمعاتے ہیں جتنا یہ ظلم ملک کے ساتھ کر بیٹھے ہیں وہ بہت ہے ہر آدمی اتنا پریشان ہے کہ کھانے کے جو کھانا ہے نا تین وقت کا وہ بھی نہیں کسی کو میسر ہو رہا ہم لوگ حقیقی ذاتی کے لیے مران خان اپنے لیڈر کے ساتھ نکلے ہیں یہ میرا بیٹا ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے ہم اپنے بچوں کو بھی لے کے ساتھ آئے ہیں تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو بھی پتاؤ کہ ہمارے ملک کے لیے کہوں نے سا لیڈر اچھا ہے کہوں نے اپنے ملک کا بھی بے وطن ہے تو یہ جو انہوں نے یہ پی ڈی ایم کا آنے کا صرف اس رئے کی مقصد تھا کہ انہوں نے اپنے یہ جو کریپشن کے کیسز تھے یہ ختم کرانے تھے ان کو عوام سے کوئی ہمدردی نہیں اب بھی وفا کے کلیم کر رہی ہے کہ جی پچیس مہی کو بھی ہم نے ان کو نہیں آنے دیا تھا اب بھی نہیں آنے دیں گے ان کے یہ کیا پیغام دیکھیں پچیس مہی کا جو معاملہ تھا نا اس وقت ان کی حکومت تھی پنجاب میں بھی انہوں نے پنجاب میں بھی عوام کے ساتھ بہت ظلم زیادی کی ہے وہ آسو گیس شیلن کی گئی اور عوام کو زبردست ظلم و جبر کے ساتھ رکا گیا اور آج الحمدللہ جب ہم سلام آباد پہنچیں گے انشاءاللہ ہمارا یہ جو مجمع ہوگا یہ بیس سے پچیس لاح کا ہوگا اور اتنے برے عوام کے سمندر کے سامنے اللہ کے قوم سے کوئی طاقت نہیں آگے رکھ سکے گی ہمیں اور ہم اپنا نیک اور حقیقی ذاتی کا جو مقصد ہے اس میں کامیاب ہوگے انشاءاللہ طرح سرکھ روح ہوں گے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم سید دیو جو پاہنے سید دیو جو نے فوٹو کیج لے گا اسلام علیکم اسلام ہاں جی کہاں سے ہیں مریقے سے مریقے سے کیا پیغام ہے اپنے حکومت کے لیے ان کے سہرتکاروں کے لیے اپنے حکومت کے لیے یہی پیغام ہے جو حکومت جو صرف اسٹیپلشمنٹ کے قدمہ پر کھڑی ہے ٹھیک ہے جو کروارا ہے ہمیں بھی پتے آپ کو پہلے کون حکومت کروارا ہے لیکن ہم اپنی پاک فوئی کے عمران حان کے شانہ پہ شانہ کرنا عجب ہیں پاک فوئیٰ صلحتوں پر ہماری حافظ کرتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن جو بدنام پاک فوئی کو اور عمران حان کو کرنا چاہتا ہم ان کو بتا جاتے ہیں کان کھول کے سن لو ہم پاکستانی مفادار کی ہاتھل پاکستان کی جنگ جو عمران حان لڑ رہا ہے ہماری نسلوں کی جنگ جو عمران حان لڑ رہا ہے ہم عمران حان کے ساتھ ہیں آخری دم تک اپنے ہون کا آخری تک قطرہ بھی ہم عمران حان کے لئے آجار ہے پاک فوئی کے لئے آجار ہے پاکستان کے لئے آجار ہے اور رانا صاحب بھی تیاری سے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو حالے نظر میں دیکھتے ہیں وہ موسو والا باندر کیا بار کر رہے ہیں آپ اس کی وہ اسے ہم چاہیں پاکستان پنجاب سے ہم اس کے گرد سے نہ اسے نکلن رہے ہیں فیصل آباد میں اس کا دارگار ہے ہم اس کے گرد سے نہ اسے نکلنے دیں آپ کیا با کر رہے ہیں لیکن ہم اتشار نہیں چاہتے ہم امن چاہتے ہیں ہم ہمارے کارنے پر ہم پورے امن احتجاج ہوگا ہم پورے امن احتجاج کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ روڈ بلاکوں نہیں ہوا روڈ چار رہے ہیں ہم رسطہ دے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ملک پر یہ جام کر سکتے ہیں لیکن نہیں اس میں معاشیت تباہ ہوگی نقصان کس کا ہے ہمارے عوام کیا ہم علیکم ملک پورے امن چاہتے ہیں ملک پورے امن چاہتے ہیں مرید کیسے مرید کیسے تو کیا پیغام دیں گے حکومت کو ان کے صورتکاروں کو اور خان صاحب کیلئے کیا پیغام کیا جذبات لے گے جی امران خان زندہ باد امران خان زندہ باد بس یہی بہت امران خان زندہ باد